جن بندوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کے کچھ بندے اس زمین پر ہے جن کی پابندیاں ایسی ہیں جن کی پابندیاں ایسی ہیں کہ واللہ یقین کیجئے کہ ہمیں یقین کرنا مشکل ہوگا کیا یہ جو کہا جا رہا ہے سچ نمازوں کی پابندی پچھلے دنوں اللہ اکبر پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی ایک مسلی کا انتقال ہوا اتوار کے روز ابو حزا العطیبی رحمت اللہ علیک اگر میں بتاؤں تو کہ آپ یقین کریں گے یہ بات اس بندے کے سلسلے میں لیکن یقین کیے بغیر کوئی چارہ نہیں اسنیے کہ مدینہ کے کئی لوگ اور مسجد نبوی کے سارے مسلی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ گزشتہ چالیس سال میں کبھی اس کی تقبیر تحریمہ نہیں چھوٹی چالیس سال میں چالیس ہفتے نہیں چالیس مہینے نہیں گزشتہ چالیس سالوں میں کبھی اس بندے کی تقبیر تحریمہ نہیں چھوٹی آپ کو معلوم ہے چالیس دن یہ عمل کرنا کتنی فضیلت کا باعث ہے آپ صلی اللہ سے ہم فرماتے ہیں جس شخص نے چالیس دن کی نمازیں تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں چالیس دن کی نمازیں تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیں پیارے نبی نے فرمایا قطبت لہو براؤتان براؤتانی من النفاق براؤتم من النفاق براؤتم من النار جس نے چالیس دن کی نمازیں تقبیر تحریمہ کی پاوندی سے پڑھ لیں وہ نفاق سے بری ہو گیا وہ جہنم سے بری ہو گیا پیارے نبی زمانت دے رہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جس سے یہ پابندی ہو گئی چالیس دن وہ منافق نہیں ہو سکتا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا یہ خوش نصیب ہے چالیس دن اور عمل کر کے دیکھو کتنے چیلنجز آتے ہیں بہت مشکل ہے اللہ کی توفیق جن کے شامل حال ہو انہی سے یہ چالیس دن کی پابندی مکلم مکمل ہو پاتی ہے یہ کیسا خوش نصیب بندہ ہوگا ابو حضال عطیب رحمت اللہ علیہ چالیس سال اس بندے کی تکبیر تحریمہ کبھی نہیں چھوٹی سوشل میڈیا پہ کافی یہ خبر عام ہوئی اور آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا یہ اور بات ہے کہ یہ خبر عربی میں رہنی کی وجہ سے شاید آپ سمجھ نہ پائے ہو رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ پروردگارہ مش کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی ایسے نمازی بندوں میں شامل فرمائے نماز کا ایسا احتمام کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہم امین